اسلام علیکم ناظرین اگر ایک سٹوڈنٹ اچھے سٹوڈنٹ ہے تو ایک سٹوڈنٹ کی وجہ سے کئی لوگ اور اچھے ہو جاتے ہیں اور اچھے سٹوڈنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو بتایا گیا اس جزو کو اپنی زندگی اپنی لئے استعمال کرتے ہوئے اور آدرز کی خوبیوں خوشیوں کے لئے استعمال کرتے ہوئے صحت کے لئے استعمال کرتے ہوئے انہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ یعنی تھوڑے سے ایکٹیو سٹوڈنٹ ہے اچھے تو سب ہی ہیں سب اچھے ہیں لیکن ایکٹیو سٹوڈنٹ ہم کہتے ہیں ان کو تو ایکٹیو سٹوڈنٹ میں سے بہت سے لوگ ہیں بہت پیارے سٹوڈنٹ ہیں میرے اور اب ہمیں کال بھی کریں گے آج میرے ٹاپک ہے کہ سگریٹ نوشی اور غوصہ کو کیسی چھوڑا جا سکتے ہیں اس کے فائدے کیا ہے اور اس کیسے آپ کسی کو کیسی چھوڑوا سکتے ہیں اور آج میں پرکٹیکل آپ کو بتا رہا ہوں ساتھ میں نے نوٹس رکھی ہوئی کہ آپ کو ون بائی ون بتا سکم کہ اس کی مزیر اثرات بہت سے ہوتے ہیں میں آپ کو بیان کروں گا کہ اس کی مزیر اثرات کیا ہے سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آدت ہے کیا آدت کو کیسی چھوڑا جا سکتا ہے اور آدت کے مزیر اثرات کیا ہوتے ہیں بوڑی پر کوئی اچھے آدت کے اچھے اثرات کیا ہوتے ہیں کون سے کون سے آدت کو ہم اپنائیں کون سے کون سے آدت کو چھوڑا جائیں پسلے پروگرامز میں بھی کچھ چیزوں پر آپ سے بات کریں لیکن آج خاص میں بات کروں گا غصہ اس پروگرام میں غصے پر خاص انشاءاللہ کل کے پروگرام میں پھر میں آپ کو سیگریٹ نوشی پر بتاؤں گا اور آج غصے میں بہت سے چیزیں سنسیٹیوٹی وغیرہ جو ہم کنٹرول کر سکتا ہے اپنی احساسات کو کنٹرول کرنے میں جو پسلے پروگرامز میں میں نے آپ کو وعدہ دیا ہوا تھا کہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا آج میں آپ سے یہ وعدہ ہے کہ ساتھ ایک آدات جو ہے وہ بھی چھوڑ لیتے ہیں اب آتے ہی ہم ٹائریکلی غصے پر غصہ کیا ہے غصی کی مضیر اثرات کس طرح انسان کی زندگی کو خراب کر دیتے ہیں غصہ اندر کی تنگی سے ہوتے ہیں جب پہ انسان کوئی ان کے سائیکلوجی ان کے سائیکی کے مطابقت نہیں ہوتے کسی بات سے مطابقت نہیں ہوتے ہیں متفق نہیں ہوتے کسی بات سے کسی چیز سے تو ان پہ ان کو غصہ آ جاتا ہے اور غصہ کیا ہے خود غصہ کہتا ہے اسی یعنی انسان سنسٹیو ہو جاتے ہیں چڑھ چڑھے ہو جاتے ہیں اور ایک دم ایکشن میں آ جاتے ہیں آچھا غصی کی پھر بہت سے ایک سام ہے کچھ لوگ غصہ کو سرسری لیتے ہیں کچھ لوگ غصہ کو پی جاتے ہیں کچھ لوگ غصہ کو کنٹرول کرتے ہیں اور کچھ لوگ غصہ تقریباً اس میں نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں لیکن کچھ نہ کچھ پھر بھی ہوتے ہیں اب یہاں پر یہ ہے کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ ایک جیس کو چھوڑنے کے لئے اس جیس سے نفرت کرنا ضروری ہوتی ہے اگر آپ سمجھتا ہے کہ غصہ اچھا ہے تو پھر تو آپ غصہ نہیں چھوڑ سکتے ہیں سب سے پہلے آپ غصہ کے لئے کیا کریں ایک کال ہورڈ پہ ہیں ہم اس پہ تھے کہ ہم غصہ کو سب سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ غصہ کو کس طرح کی یعنی غصہ ہے کیا اور غصہ کی مزید سراتہ ہمیں کال پہ ہورڈ پہ اس کے بات بات کرتے ہیں اس پہ السلام علیکم السلام علیکم ڈاکٹر صاحب وعلیکم السلام ورحمت اللہ وہ برکاتہ کون بات کر رہے ہیں کہاں سے میں بانو ڈاکٹر صاحب کراکی سے بات کر رہے ہیں آپ کیسے ہیں الحمدللہ بانو کیا کہنا چاہتے ہیں آج کی پروگرام میں ڈاکٹر صاحب آپ کو تو اللہ پاک پہلے بہت ساری خوشیاں دے آپ کو پورے کریں آپ کو بہت اور بلندیوں کے اللہ پاک آپ کو لے جائے آپ کے لئے بہت دعائیں بہت شکریہ آپ لوگوں کے دعائیں بہت شکریہ آپ لوگوں کے دعائیں بہت دعائیں ڈاکٹر صاحب میں آپ کی سٹوڈنٹ ہوں میں آپ سے سمدہ ون ٹو ایٹ بھی کیے ہیں ماشا اللہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی بلکل بلکل شیئر کریں پلیز پلیز شیئر کریں مجھے سمدہ سے تو بہت ہی فائدہ ہوا ہے بہت خراب رہتی تھی میرے ٹوپک آج غصے کا ہے تو کیا غصہ اس سے ٹھیک ہو جاتی ہے آٹومیٹک روکر صاحب آچھا بلکل ٹھیک ہو جاتے ہیں آدات کو چھڑوائے جا سکتے ہیں سمدہ یا سے چھڑوائے جا سکتے ہیں بہت بہت بری آدات تو اس کو بھی چھڑوائے جا سکتے ہیں جو چھوٹنے کا نامینا لیتا ہے اس کو بھی چھڑوائے جا سکتے ہیں ماشا اللہ آچھا آپ نے کسی کے سمدہ ہیلنگ اینجی اور اس سے آپ نے کسی کے آدات چھڑوائی ہے آدات دکٹر صاحب کچھ پتا ہے آپ کو آج کل تو آدات لوگوں کے بہت برے ہاں میں نے اپنی ایک آدت کی کوشش کی ہے اور کافی مجھے افرک محسوس ہوئے لہا آپ کیا اپنی آچھا جیسے نشے میں میں پان بہت کھایا کرتی تھی آچھا آدت میں مجھے بہت بری تھی اور میں بہت استعمال پان یاد لائے یہاں پر تمباکو نوشے کی بات ہو رہے چاہے سگریٹ نوشی ہو چاہے کچھ بھی ہو تمباکو نوشے کی دکٹر صاحب اس پان میں تمباکو ہوا کرتا ہے آپ نے ایک نئے چیز ایڈ کیے اس میں اور سب سے زیادہ سندھ میں استعمال کیا جاتے ہیں پان کو اور پان کی بہت سی مزیر اثرات ہوتی ہیں جی جی کینسر ہوتے اس سے بہت سی بری اثرات ہوتے بہت سید خراب ہوتی ہے چیزے پان بھی آتا ہے میتا دانت ہوئی وہ دانت لوگوں کی مو بڑے عجیب لگتے ہیں کچھ لوگوں کی کالی دانت ہوئی ہے آپ کی تو نہیں ہے میرے ہو گئے تھے راکر صاحب اچھا تو ابھی آپ لیکن یہ ہے کہ میں اس کو سمدہ سے اور اچھے نیس سے مجھے بہت کنٹرول ہو گیا ہے اچھا ماشا آپ بلکل بھی چھوڑ سکتی ہے بلکل بلکل کافی راکر صاحب جو میں کھاتی تھی میں آپ کو تعدار نہیں بتا سکتی بلکل بلکل بانو آپ بلکل آپ آپ پروگرام دیکھتی رہے اور میں اس ٹوپک پہ بات کر رہا ہوں کہ ہم کس طرح کے عادات کو چھوڑے اور آپ ٹوٹلی طور پہ بے آپ کنٹرول کر سکتے دوکر صاحب میں سمجھے آپ چھوڑ چکی ہوں اچھا اچھا ماشا اللہ تو اور ایک چیز میں شیئر کروں گی دوکر صاحب اچھے میں اس کی حوالے سے جی جی بلکل میرا بھائی ہے وہ یوکے میں ہوتا ہے نا اور عرصہ دس سال ہو گیا دوکر صاحب اچھے میں اور اسے وہاں کی نیشنلٹی نہیں ملی تھی اور وہ بہت پریشان بے روزگار پریشان ہم خود بہت پریشان تھے اس کی وجہ سے ہم اسے کہتے بھی تھے تم آج آل لیکن وہ آتا نہیں تھا اچھا صاحب میں نے جب اچھے میں فاظ سے کیے تو میں نے اس وقت سے اچھے میں میں یہ مقصد لکھا بنا کہ میرے بھائی کو جو وہاں کی نیشنلٹی مل جائے ماشا اللہ دوکر صاحب میں نے جو آپ سے کیے میرے خانموں سے دو ماں ہوں میرے شائصے لڑکاری نہیں ہوا جی تو اس میں میں نے یہ مقصد لکھا اور اس کو محلوس ہے جب اچھے درستہ مارک جاتی کہ میں نے اس میں مارک کا مہنہ رکھا دوکر صاحب کی میرے بھائی کو مارک میں ملی ہے خوشخبری ملی ہے کہ میرے بھائی کامیان ہو گئے بہت ہے یکی ہے دوکر صاحب ایک کل رات میں آپ کو بتا رہے میرے پاس خوشخبری بڑی خوشخبری ہے ہمارے لئے دوکر صاحب ہماری زندگی بدل گئی ہے بہت اچھا تو نیشنل ایٹی وہاں کی ضروری ہے اس کے باغے دوکر صاحب وہ جوب وغیرہ نہیں کرنے دیتے نا اچھا چھٹ کے رہنا ہوتا ہے جوب نہیں کرنے دیتے یعنی پاکستانی یعنی پاکستانی پاکستانک برطانک بن گئے نا برطانی وہ آ بھی سکتے ہیں جا بھی سکتے ہیں ان کو ساری سہولتیں ملیں گے تو نیشنل ایٹی تو دونوں ہوں گے یہاں کبھی وہاں کبھی ہاں بالکل ان کو وہاں ریائیشی طور پر ان کو قبول کر لیا گیا نا کہ آپ یہاں کی ریائیشی ہو گئے ہو اب آپ کھلے عام سب کچھ کر سکتے ہو میں تو سمجھتا ہوں یہی پہ انسان کو خدمت کرنی چاہیے سارا کچھ کرنے اس کو بہت خائف تھی بہت شوق تا اس کو لیکن بہت پریشانیاں اٹھائی ہم نے بھی اس کے ساتھ بہت ٹنشن اٹھائیا نا شکریہ ڈاپٹر صاحب آپ کی اٹھانت سے تو میں تو بہت کامیاب ہو گئی ہوں آنو بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے کیونکہ کالز زیادہ رہوڈ پہ ہے اور آج میرے ٹاپک ہے کیونکہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کس طرح کی غصہ اور اس چیزوں کو چھوڑے ویورز کو تو ایسی ٹاپک پہ آپ کچھ بات کر سکتی ہو کہ کیسے چھوڑا جا سکتے ہلو جی جی میں اس ٹاپک پہ کچھ بات کر ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم پھر دوسرے آپ سے پھر انشاءاللہ بات کریں گے بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے ہم بات کر رہے تھے کہ غصہ کو چھوڑنے کے سب سے پہلے غصے کو چھوڑنے کے کس طرح وہ مضیر اثرات اس کے کیا ہے یہ میں بتانا چاہتا ہوں ہم سب سے پہلے غصہ کو جاننا ضروری تھا کہ کیا تھا اب سب سے پہلے ہم غصہ کو جان لے کہ غصہ ہمارے زندگیوں پہ کتنا برے اثرات کرتا ہے غصے کے مضیر اثرات پاور کو کو دینا عزتی نفس عزت نہیں رہتے ہیں اہمیت کو دیتے ہیں سوچنے سمجھنے کے صلاحیت کو کھو دیتے ہیں انسان اچھائی برائی کا ادراک نہیں رہتے ہیں یہ بھی صحیح بات ہیں سابق ہنچاؤ ہوتے ہیں انسان کو دباؤ جسے آپ کہہ سکتا ہے اپنے فیملے سے دور ہو جاتا ہے انسان واقعی بگاہر میں بہت پرابدل ہے جب بھی انسان کوئی غصہ کرتا ہے کوئی بہت مضیر اثرات ہے اس غصے کے جب انسان غصہ کرتا ہے تو وہ غصے کے مضیر اثرات کے وجہ سے اپنے خاندان والے بھی انسان سے دور رہ جاتے ہیں تو اس وجہ سے آچھا دوسروں دوسروں کے دلوں میں اس کی لیے نفرت پیدا ہو جاتی ہے کبھی بھی نفرت نہ لیں بہت بری بات ہے چرچڑاپن آ جاتے ہیں آپ اس طرح کریں کہ ایک پینل لے لو اور آپ لکھ لیں ایک آغاز لے لیں اور آپ لکھ لیں اس چیزوں کو کیونکہ یہ بڑی اہم ہے بہت ضروری ہے کہ آپ اس کو لکھیں اور پھر اس کے مضیر اثرات کو جب آپ نے لکھ لے پھر میں بتاؤں گا آپ کو کہ آپ کس طرح کے اس کو آپ دیکھیں یا ریکارڈ کریں بے شک ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں یا لکھ سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ ریکارڈ کر کے لکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس نزدیک پین یا آہ کاغذ نہیں ہے آہ اچھا میں دوبارہ بتانا چاہتا ہوں غصی کے مضیر اثرات کیا ہے آہ پاور کھو دینا یعنی انسان کی وہ جو ایک آہ توانہ ہی ہے وہ کم کر دیتے ہیں انسان کی آہ عزت نہیں رہتے ہیں عزت واقعی ایسی لوگوں کے اتنے نہیں ہوتا ہے لوگوں میں خاص عزت نہیں ہوتا ہے اہمیت نہیں ہوتا ہے لوگوں کو اور سوچنے سمجھنے کے صلاحیت کو کم کر رہا ہے نہیں دیکھا ہے غصی کے عالت میں انسان بہت سے چیزیں بھول جاتے ہیں اس کا کیا وجہ ہے کیونکہ غصہ ہے کیسی بوری چیزیں کہ انسان کے عصبی اور انسان کے دماغی چیزوں پہ بھورا اثر کرتے ہیں آہ اس وجہ سے اچھائی برائی کا عدراک نہیں رہتے ہیں ہاں بلکل صحیح بلکل صحیح اور آسابی کی شاہو چھوئے نا وہ ہوتے اپنے فیملی سے دور ہو جاتی ہیں یہ بھی صحیح ہے بہت سے پرابلمز ہوتی ہے آپ کو میں ایک خاتون کو جانتا ہوں جو انہوں نے ایک دن کہا تھا کہ میرا جو آزبینڈ ہے وہ یہ ہے اور ایسا ہے پتہ نہیں کیا ہے تو میں نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت اس کی ہے کہتے ہیں عورت کے آنکھ بہت تیز ہوتی ہیں سمجھ آ جاتے ہیں تو میں وہ سخص جو تھا ایک اس کے سٹیپ مادر تھی اور دوسری جو ماں تھے ان کے ستھیلی ماں تھے ان سے ان کا بیٹی جو ان کے بہن بندی تھے ان سے ملتا یہ ٹرور باتیں اور پھر وہ ہوا یہ تھا کہ اس سے ملتے ہوئے ان کو شک تھا کہ شاید یہ کوئی اور عورت ہے کبھی کبھی چھپکی سے مل جاتا کیونکہ ان کی دوسری مادر کو پتہ نہیں تھا کہ وہ ہمارے کوئی دوسری جو میری دوسری بھی کوئی وہ کیا کہتے ہیں ہے کہ میری آزبینڈ نے دوسری شادی کی تو غلطی سے ہو گئے تو کوئی ایسا کچھ تھا اس میں وہ عورت جو ہے اس پہ شک کرنے لگے اس کے وجہ سے اس نے طلاق بھی لی لی پتہ ہی نہیں تھا وجہ کیا تھا وجہ آزبینڈ کو پتہ نہیں تھا طلاق ہونے کے بعد پتہ چل گئے کہ یہ تو جو ملتا تھے تو ان کے بہن تھی تو یہ میں نے کہا تھا پھر میں نے کہا تھا وہ آئیے روتے ہوئے کہتے ہیں میرا آزبینڈ بہت اچھا ہے کچھ ایسا کچھ کرے یہ ہو جائے وہ میں نے کہا تھا آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا آپ نے کیوں ایسے شک کیا تھا آپ کے کیسے آنکھ تھے کتنا غلط آنکھ تھے کہ آپ کے تیز ہوتے اسی طرح یعنی اپنے فیملی سے دور ہو جاتے ہیں یہ بڑا اتیاد کریں آپ اس طرح مرد زرات ہوتے ہیں بہت سی گھر میں آکر غصہ باہر اچھے ہوتا ہے دوستوں کے ساتھ جو گھر میں آ جاتے بڑے عجیب سا کیسیت ہوتے اگر جیسے گھر میں گھر جاتے ایسی ہو جاتے یہ کونسے انسانیت ہے اور اس سے گھر میں کوئی نہیں آتے تو اس لیے آپ نے ایک اور دوسروں کی دلوں میں اس کیلئے نفرت پیدا ہو جاتے چھڑھا پنا جاتے ٹینشن ڈپریشن میں مفتلا ہو جاتے ہارٹ اٹیک ہو جاتے برین ہمبرج ہو سکتے گھر کا محول سٹریس ہو جاتے بلڈ پریشر ہائی ہو جاتے اور اس طرح چھپیوی صلاحیتوں کو نقصان فرشتا ہے بہت سے چیزیں ہیں جو ابھی میں آپ کو اور بتاؤں گا لیکن یہاں پر ایک بریک لیتے بریک کے بات واپس آتے ہیں